مقصد اقل کے لیے مہتاب منور کی طرح یہ حقیقت آیا ہے کہ زمین و آسمان اور جو کچھ اس میں ہے ان سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے پانی مادہ سیال ہے تو کیا صرف پینا ہی اس کا مقصد ہے مشرق سے مغرب اور شمال سے جنوب تک برک رفتار سے چلتی ہواوں کا صرف تیزی سے چلنا ہی مقصد ہے درختوں پودوں پھولوں اور پھلوں کا زمین سے اک کر وقت مقررہ پر مرجھا جانا ہی مقصد ہے برف پوش پہاڑوں صرف حرارت پہچانا ہی مقصد ہے بلند فضاؤں میں تیرتے پرندوں کی اڑان ہی مقصد ہے پھولوں سے بھری وادیوں اور کانٹوں سے پٹی خاردار جھاڑیوں سے صرف پھول اور کانٹوں کی کسوٹی سمجھنا ہی مقصد ہے مشرق سے اُبھرتے سورج اور مغرب میں غائب ہوتے چاند کو صرف تلو اور غرب ہی ہونا مقصد ہے نہیں بلکہ ان کے مقاصد اور بھی ہیں اور لا منتہ ہی ہیں سوچئے اور فکر کیجئے اپنے آپ سے سوال کیجئے کیا ہم مقصد پر زندگی گزار رہے ہیں یا مقصد سے ہٹ کر اگر جواب ازبات میں ملے تو باری طالع کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اسی مقصد کو مد نظر رکھ کر ترقی کے زینوں پر چھڑتے جائیں اور اگر جواب نفی میں ہے تو رحمتِ الٰہی سے مایوس مت ہو بلکہ ابھی سے عظم مسمم کے ساتھ اپنے مقصد کے لئے کمر بستا ہو جائیں ماضی و حال پر توبہ کریں اس سے سبق سیکھیں اور مستقبل کو نیک ارادوں سے روشن کریں کیونکہ یہی ہمارا مقصد ہے اس دنیا میں ہر کام کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد کارفرما ضرور ہوتا ہے انسان کا ایک قدم بھی بلا مقصد نہیں اٹھتا پہلے انسان دل میں کسی مقصد کا تائین کرتا ہے پھر اس کے حصول کے لئے سرگرم ہوتا ہے یہی زندگی کا حصول ہے اب وہ اس سرگرمی میں بہت سے راستے اور طریقے اختیار کرتا ہے اور مختلف آفال سر انجام دیتا ہے لیکن کسی بھی راستہ طریقہ یا فعل کا انتخاب کرتے وقت وہ اپنے مقصد کو پیش نظر ضرور رکھتا ہے تو کیا اس نے اپنی زندگی کے مقصد کو یاد رکھا یا بھول گیا ایسے مسافر کی طرح جس کو کبھی منزل نہیں ملتی ہم سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں کسی کو بھی خدا نے بغیر مقصد کے پیدا نہیں کیا پہلے زمانے میں یہ خیال تھا انسانی جسم کے اندر بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن آج سائنس نے ثابت کر دیا ہے کہ انسان کے جسم میں کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں پس جس عالم میں چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی ہیں بغیر مقصد کے نہیں ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ خود انسان جس میں ہم اشرف المخلوقات سمجھتے ہیں اور سب سے افضل برتر سمجھتے ہیں وہ بغیر کسی مقصد کے دنیا میں آیا ہو یقیناً اس کے دنیا میں آنے کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے ہمارے لیے اس مقصد کو سمجھنا بہت ضروری ہے جس کے لیے خدا نے انسان کو خلق کیا ہے مقصد کو سمجھ لینا ہی سو فیصد کامیابی نہیں بہرحال مقصد کا سمجھ لینا کامیابی کی طرف قدم ضرور ہے ہم عموماً یہ مثال دیتے ہیں کہ ایک با مقصد اور ایک بے مقصد شخص دونوں کی حرکات و سکنات میں واضح طور پر فرق ہوتا ہے نزال کے طور پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک آدمی صبح صویرے اٹھتا ہے اور اگر سات بجے اسے یوریورسٹی کالج یا ادارے میں پہنچنا ہے تو یہ شخص ناشتہ کر کے جب گھر سے چلتا ہے تو اسے اپنے لیے ٹائم متعین کرنا ہوتا ہے کہ اتنے بجے مجھے گھر سے روانہ ہونا ہے اور پھر گھر کو مطلوبہ جگہ کا فاصلہ اتنے منٹ میں تیہ ہوگا تو یہ شخص جلدی سے چلتا ہے اور اپنے راستے کی طرف جاتا ہے راستے میں فضول کھڑے ہو کر بات نہیں کرتا اور وقت پر اپنی جگہ پر پہنچ جاتا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جو صبح اٹھتا ہے بے مقصد گھر سے نکلتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے کس طرف چلوں اسی سوچ میں اس کا کچھ وقت گزر جاتا ہے پھر اس کے بعد وہ ایک طرف رخ کرتا ہے اگر راستے میں کوئی پتھر پڑا ہو یا کوئی چیز پڑھی ہو تو اسے ٹھوکر لگاتا ہے کبھی پتھروں کے ساتھ کھیلتا ہے تو کبھی راستے میں کسی اور چیز کے ساتھ کبھی کسی دکان کے سامنے کھڑا ہوتا ہے پھر دکان کے اندر جا کر دیکھتا ہے کہ اس کے اندر کیا رکھا ہے اور یوں ہی وہ سات آٹھ گھنٹے زائے کر کے آ جاتا ہے آخر میں سمجھتا ہے اس نے کوئی کام نہیں کیا آپ زندگی میں بھی ان آدمیوں کے مدے نظر رکھیں ایک آدمی جو سمجھتا ہے کہ میں کس مقصد کے خاطر اس دنیا میں آیا ہوں میرے سامنے ایک مقصد ہے اور میں اس مقصد کی طرف روان دوا ہوں جو کام اس مقصد سے مخل ہوتا ہے یا اس مقصد سے روک لے تو میں ایسے کام سے اجتناب کرتا ہوں ہر وہ چیز جو مجھے اس مقصد تک بچانے میں مددگار ہے میں اس کا سہارا لیتا ہوں اس کے مقابلے میں دوسرا شخص جس کے سامنے مثلا کوئی حدف و مقصد نہ ہو اگر ہو بھی تو زیادہ تر جہی مادہ مقصد ہو تو وہ شخص یہ نہیں دیکھتا کہ یہ کام جو میں انجام دے رہا ہوں اس سے میری زندگی پر کیا اثرات مرتب ہوں گے اسے وقت کا ہرگز کوئی خیال نہیں ہوتا اللہ حب العزت نے انسان کو اپنی قدرت کاملہ کا شاہکار بناتے ہوئے اسے بے شمار ظاہری و باطنی صلاحیتوں سے مالا مال فرمایا اسے ایک سوچنے والا دماغ اور دھڑکتا ہوا دل عطا فرمایا اسے غور و فکر کرنے کے منفرد صلاحیت عطا فرمائی حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا کر حصول علم کے لا محدود دروازے کھول دیئے فرشتوں کے مقابلے میں حضرت آدم علیہ السلام کی برطری کی بنیاد بھی علم کو ہی قرار دیا حضرت آدم علیہ السلام کا یہ علمی ورسہ اگلی نسلوں کو منتقل ہوتا رہا اور ہر زمانے میں غور و فکر کے ذریعے اس زخیرے میں اضافہ ہوتا چلا گیا صدیوں پہلے انسان نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی فطری صلاحیتوں کو استعمال میں لاتے ہوئے کائنات کے حقائق پر غور و فکر کرنا شروع کیا کائنات کی تخلیق اس کے مختلف مظاہر اور خود انسانی وجود کے حوالے سے بے شمار سوالات تھے جو انسان کو غور و فکر کی دعوت دے رہے تھے انسان نے ان پر غور کرنا شروع کیا اور سوچ و بچار کے نتیجے میں نئے نئے علوم وجود میں آئے پچھلی نسلوں کے تجربات مشاہدات اگلی نسلوں کو منتقل ہونے کے ساتھ ہر آنے والے دن میں علم کے نئے نئے زاویے اشکار ہوتے چلے گئے ان تمام انسانی کوششوں اور کاویشوں کے نتیجے میں جو علم مارز وجود میں آیا اسے سائنس کا نام دیا گیا جیسے جیسے علم میں پھیلاو آیا تو پھر علم کی تقسیم شروع ہوئی اور دیکھتے ہی دیکھتے علم کی سیکڑو شاخے مارز وجود میں آگئیں جن لوگوں نے اللہ تعالی کی عبادت کی اور اپنی نفس کو مار لیا تو پھر ان میں یہ روحانی قوت یا روحانی طاقت کی لہریں پیدا ہو جاتی ہیں جیسا کہ علمہ اقبال فرماتے ہیں نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں جو ہو یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے قوت دے رکھی تھی کہ وہ مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور کور والوں کو ٹھیک کرتے تھے اس طرح ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ قوت موجود تھی جس کی کئی ایک مثالیں ہیں مثلا انگلیوں سے پانی نکالنا لواب دہن سے زخموں کو ٹھیک کر دینا یہ سب اللہ کی طرف سے برکی قوت کی لہریں تھیں آپ یہ بھی جانتے کہ جب انسان میں یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں تو لوگ ان کی طرف بھاگتے ہوئے آتے ہیں حضرت علی حجویری رحمت اللہ علیہ اور حضرت مہین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اور سب دوسرے بزرگ جنہوں نے مختلف سلسلے شروع کیے ان میں اپنی کشش تھی جو اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ تھی یہ بات تجربے میں آئی ہے کہ مرد یا عورت میں جب یہ خوبی پیدا ہوتی ہے تو لوگ ان کی طرف کھیچے چلے آتے ہیں ایسے انسانوں میں در حقیقت ایک مقناطیسی کشش ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرنے اللہ کی عبادت اور نیک کام کرنے سے حاصل ہوتی ہے بعض اوقات یہ قوت اللہ رب العزت اپنے مقرب بندوں کو بطور توفے میں دیتا ہے ہم جو کچھ اپنی زندگی میں بننا چاہتے ہیں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں اسے پانے کی پہلی شرط ہے مانگنا مانگنے کا مطلب ہے اس کی ایک سچی عارضو اور خواہش دل میں پیدا کرنا پھر وقتاً فوقتاً اس کے مطالق سوچتے رہنا علم مقناطیسیت کا کہنا ہے کہ جس طرح زمین کے اندر کشش اس اقل کا قانون ہے جس کے ذریعے وہ ہر چیز کو اپنی طرف کھینشتی ہے اسی طرح اس کائنات میں قانون کشش بھی موجود ہے جس کے مطلب ہے ہماری سوچیں وجود رکھتی ہیں اور ہم جس چیز یا جس حالت کو پانا چاہتے ہیں اس کے مطالق جاننے سے قانون کشش کے ذریعے ہم وہ چیزیں حاصل کر سکتے ہیں کائنات کا خود کا نظام ہمیں واضح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ ہم پانا کیا چاہتے ہیں اگر معلوم ہی نہیں تو آئیے ڈاکٹر سمد کے پاس آپ کی کامیابی نزدیک ہے